بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ ہماری جو پچھلی ویڈیو ہم نے جو لیٹر ایشو کیا گیا تھا پروینشن منیٹرنگ کے طور پر اس کے بارے میں تھوڑے سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہیں وہ بسکس کیے تھے ابھی ہم جو کرنے جا رہے ہیں دسکشن وہ دسکشن ہے ہماری فارم سے ریلیٹڈ کہ جو پروینشن منیٹرنگ کے لیے آئے گا وہ کون کون سے پوائنٹس جو ہے وہ اپنے سامنے رکھے گا تو پہلا جو پوائنٹ ہے سکول نیم لکھا جائے گا تحصیل انڈسٹک لکھا جائے گا اور ہیڈ ماسٹر کا نام لکھا جائے گا ان کا کنٹیکٹ نمہ لکھا جائے گا اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس پوائنٹس سٹارٹ ہو رہے ہیں پوائنٹس پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ جو لاغن ایزلی انٹو آئی بی ای سسٹم جو آپ لوگوں کو ایک آئی بی ای سسٹم مطلب جو آئیٹم بینک سسٹم دیا گیا تھا اس میں آپ ایزلی لاغن ہو گئے تھے دوسرا ہے جنریٹنگ پیپر ایزی پروسس ہے پھر وہ آگے دیٹیل تھوڑی سی نائن دی گئی ہے کہ آپ یہاں پر پرابلم کے بارے بتا سکتے ہیں کہ جب آپ نے پیپر ڈاؤنلوڈ کیا تھا تو اس وقت کون کون سے پرابلم آپ لوگوں نے فیس کیا اگر کوئی پرابلم نہیں تب کیا صورتحال تھی یا کوئی پرابلم تھی تو کون سے تھی تیسرا پوائنٹ ہے سکول کنسٹرکٹڈ پیپرز آف آل سبجیکٹ فار آل گریڈز یوزنگ آئیٹم بینک سسٹم کیا تمام جو سکول کے کلاسز کے پیپرز آن لائن جنریٹ کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے چوتھا پوائنٹ ہے سکول جنریٹڈ پیپرز پار آئی بی ایز یوزنگ اون سکول لاغن کیو آر کوڈ باز پریزنٹ آن پیپر اس کے بعد نیکسٹ ہے سکول جنریٹڈ بہت پیپر ایم سی کیوز اینڈ سی آر کیو مطلب جن کو ہم کہتے ہیں کہ ملٹیپل چوائز قویسٹن اور جو دوسرا انشائیت عرض کا جہاں پر بچوں نے لانگ قویسٹن خود لکھنے ہوتے ہیں کیا وہ بھی جنریٹ کیا گیا یس یا نو لکھا جائے گا ساتھ ماہ پوائنٹ ہے ہمارے پاس did teacher review the paper before photocopy اور printing جب انہوں نے ڈاؤنلوڈ کر لیا تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کیا یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کیا یہ ڈاؤنلوڈ بھی کیا گیا کہ کوئی مستیک وغیرہ تو نہیں ہے کیا جو اس کے اندر کوئی ڈائیگرام وغیرہ تھی وہ ڈائیگرام بہتر طور پر ڈاؤنلوڈن کے دوران ڈاؤنلوڈ نہیں ہو سکی تو review کیا گیا یا نہیں کیا گیا اس کے بعد یہ جو سات پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس سے related جو کمنٹس ہوں گے وہ لکھے جائیں next ہے ہمارے پاس آٹھما پوائنٹ conduct related ہے پہلا paper generation سے related تھا اب conduct کیسے کیا جا رہا ہے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے conduction میں وہ ہے date sheet available ہے school میں یا نہیں ہے اور کیا school نے اپنی خود date sheet create کی ہے اگر نہیں کی تو کیوں نہیں کی اس کے بعد گیاروہ پوائنٹ ہے sba activities being conducted as per notified schedule اور اگر نہیں ہے تو اس کے reason بتائیں teachers got training of paper generation paper generation سے related پنیاب examination commission نے مقاعدہ lead master trainers کو training بھی rubrics کے لہا سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے head masters کو بھی aeo's کو بھی اور cluster heads کو بھی training دی گئی کہ آپ لوگوں نے paper کیسے generate کرنے تو یہاں پر ایک point یہ ہے کہ کیا انہوں نے features نے training لی تھی یا نہیں لی تھی اور اس کے بعد next ہے کہ paper marking کے بارے میں اور report card کے بارے میں training دی گئی ہے یا نہیں دی گئی تو آپ لوگوں کو یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ seven different type کے جو lead master trainer تھے انہوں نے ہر ظلے کے اندر جا کر cluster heads کو aeo's کو subject specialist کو بقاعدہ training دی تھی rubrics جس کو ہم کہتے ہیں اس سے related کہ ان rubrics کے carding marking کیسے کرنی ہے تو اس سکول میں پوچھا جائے گا جس سکول میں monitor جائے گا کہ کیا انہوں نے training لی تھی یا نہیں لی تھی جو printing photocopy تھی وہ set structure ہے یا نہیں ہے clear image ہے یا نہیں ہے next to 14 point is students are taking interest in answering of questions چونکہ conduction کے دوران monitor نے آنا ہے تو بچے کیا وہ بہتر طور پر کر رہے ہیں سوالوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے جواب خوش اسلوبی سے دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اندرمہ point ہے is student opinion positive about assessment کیا یہ جو paper لیا جا رہا ہے assessment لی جا رہی ہے تو بچے کیا کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات نہیں ہے تو کیوں نہیں وہ بھی point دکھا جائے گا سولوان point ہے students brought their own answer sheets for CRQ پیپرز کے لیے اپنے گھر سے sheet لے کر آئے ہیں یا نہیں آئے next ہے اس کے بعد school contacted focal person during sba for guidelines یعنی جو school کے focal person تھے یا جو school کے teachers تھے یا school کے head master تھے کیا انہیں ceo یا focal person جو sba کے تھے district کے ان سے guidance لی ہے یا نہیں لی اگر انہیں کبھی confusion پیش آئی یا کوئی problem انہوں نے face کی ہے تو 19 point ہے کہ جو focal person ہیں انہوں نے کیا school جو تھے different ان کا sba conduction کے دوران visit کیے ہیں یا نہیں کیے اور اس کے بعد was the focal person supportive useful for sba یعنی جب focal person آیا اور school جو پرابلم کی وجہ سے جو پریشان تھے کیا ان کی پریشانی کو دور کرنے کیلئے focal person نے کی help کی ہے یا نہیں اب یہ جو conduction کے لحاظ سے points تھے ان کے بارے میں وہ بقاعدہ کمنٹس یہاں پر جاری کرے گا جب پیپر سب سے پہلی بات ہے کہ جنریٹ کیسے کیے گئے دوسری بات ہے کہ پیپر لیے کیسے گئے اب تیسری بات ہے کہ مارکنگ کیسے تو مارکنگ پیپر دیکھیں پرز کیا کل ایک سکول کے اندر پیپر ہوتے ہیں اور منیٹرنگ والا جو ایک منیٹر ہیں وہ پرسوں سکول کا وزٹ کرتے ہیں تو وہ پوچھیں گے کہ کل پیپر لیا گیا ہے اس کی مارکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اگر مارکنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو ان ٹیجر سے ملیں گے کہ آپ کیسے مارکنگ کر رہے اور 22 پوائنٹ ہے کی فار مارکنگ آف ایم سی کیوز آپ جنریٹڈ فرام ای بی ایس جہاں پر آپ نے ایم سی کیو پیپر جنریٹ کیا اس کے نیچے کی بھی موجود تھی آپ لوگوں نے وہ ڈاؤنلوڈ کرنا تھی اس کے بعد جہاں پر آپ نے سی آر کیو پیپر جنریٹ کیا اس کے نیچے مارکنگ کی ڈیٹیل روبرکس کی شکل موجود تھی کیا وہ بھی ان ایگزامینر کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے ایچر ایم سی کیو مارک 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 کے دوران ایک پیچر نے مدنظر رکھنا ہوگا اس کے بعد ہے بچوں کا ریزارڈ کارڈ کیسے جنریٹ کیا جائے گا تو آپ لوگ پتا ہوگا کہ سکول کے اندر مقاعدہ ریزارڈ کا ریزارڈ کیا جاتا ہے تو کیا ریزارڈ تیار ہے یا نہیں ہے اگر منیٹر جو ہے ریزارڈ کے بعد آتا ہے یا ریزارڈ انناؤنس ہونے سے پہلے آ جاتے ہیں تو وہ چیک کریں گے کیا ریجسٹر بھی منٹین کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا اور بقاعدہ وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ریپورٹ کارڈ موجود ہیں ہم انشاءاللہ ریپورٹ کارڈ سے لیٹڈ بھی آپ کو ویڈیو ایک دو دن تک مہیا کریں گے کہ آپ نے ریپورٹ کارڈ کیسے تیار کر گیا اور اس کے بعد یہ جو تمام چیزیں ہیں وہ چیک ہو جائیں گی اور چیک ہونے کے بعد وہ جو منیٹر صاحب ہوں گے وہ دیٹیل تھوڑا سا ایک جو سکیچ ہوگا وہ دیں گے اگر کو پرابلم پیس کی گئی سکول کو نیکس ہے منیٹر منیٹر افیسر کا نام کیا ہے ان کے سکنیچر ہوں گے سکول کون سا ہے جو منیٹر آئے ہیں ان کا ڈیزگنیشن کون سا ہے افیس کون سا ہے کس دن کون انہیں وزن کیا تو یہاں پر ایک نوٹ کیا گیا ہے کہ آل منیٹر آئے ٹو سکین کیو آر کوڈ بقاعدہ سکین کیا جائے گا ان کے پاس ایک اپلیکیشن ہوگی جس کے چیک کریں گے پیپر اورجنل ہے یا نہیں ہے اور اس کے بعد منیٹرنگ اسیسمنٹ پروسس ہارولی کیا گیا ہے کہ فیوچر امپروومنٹ کے رئیے کون کنسٹرکٹیو پوائنٹس ہیں وہ لیے گئے ہیں یا نہیں لیے گئے ہیں تو یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جن کو مدنظر رکھنا ہوگا جن کو دیکھنا ہوگا اور جن کے اپنے سکول کی جو اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ منیٹرنگ ہے وہ بہتر طور پر کروانی ہوگی تو تمام لوگ ان تمام پوائنٹس کو مدنظر رکھ اپنی سبی کے جو اگزام ہے اسیسمنٹ ہے اس کو کنڈیکٹ کروائیں تاکہ منیٹرنگ کے دوران کسی بھی پرابلم کو فیس نہ کرنا پڑے بہت شکریہ السلام علیکم اللہ سبی